آج کا ویڈیو ہے اس مہینے کے سائیڈ ایوینٹ کی اور ڈیٹیلز دینے کے لئے کی کیسے کریں آپ یہ والا سائیڈ ایوینٹ اور اس میں کیسے ریوارڈز میکسیمم اچیو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں جو کرنا چاہوں گا وہ ہے کی انکلیکٹڈ بننا اتنا ضروری کیوں ہے انکلیکٹڈ اگر آپ بن گئے اور آپ نے پورا سائیڈ ایوینٹ کر لیا تو آپ کو کافی زیادہ ریوارڈز ملیں گے let's just go to the breakdown of کہاں کہاں سے آپ گاما ریڈیئیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس گاما ریڈیئیشن کو آپ کیسے سٹور میں سپینڈ کر سکتے ہیں کتنا بھی مرضی سپینڈ کریں بھر آپ کے میجر جو ریوارڈز ہیں آپ کو سولو ایوینٹ سے ہی ملیں گے اور وہ ہے یہاں پہ گاما کلور سپینڈ ایوینٹ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا گاما ریڈیئیشن آپ کٹھے کریں گے جتنا سپینڈ کریں گے آپ کو یہ سب ایوارڈز ملیں گے اور سب سے سپائیسی ایوارڈ آپ کو مطلب سات سو کے منیمم چاہیے اور اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے آپ کو ایک 5 سٹار بھی مل سکتا ہے 1 ملین پوائنٹس میں اور 1.5 ملین پوائنٹس میں آپ کو دو ہزار سک سٹار شارڈ بھی ملیں گے جس میں آپ بہت چیزیں خرید سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نے ایک ایک چیزیٹ بنائی ہے جس میں میں نے سانا بریڈاون دیا ہے کیسے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ سولو ایوینٹس میں چاہے آپ بگنر ہو انکلیکٹڈ ہو کیولیر ہو ایک لیمٹ ہے 1,30,000 گاما ریڈیشن کمانے کی سو میں ابھی آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گا کیسے سولو ایوینٹس کرنے ہیں سیکنڈ ہے آپ کا ڈیلی کیلنڈر چار ہزار آپ کو گاما ریڈیشن ہر روز مل رہے ہیں کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک لاکھ بیس ہزار گاما ریڈیشن ٹوٹل ملیں گے تھرڈ آپ ارینہ کھیل سکتے ہیں ارینہ میں آپ کو 38,000 3 سٹار میں اور 4 سٹار میں 38,000 throughout the month مل سکتے ہیں گاما ریڈیشن اگر آپ سارے مائل سٹونز اچیب کریں now let's go to the event quest event quest میں آپ جیتیں گے normal پہ 6,000 heroic میں 50,000 master میں 1,5 لاکھ اور uncollected میں 4,5 لاکھ 4,5 لاکھ بہت بڑا چنک ہے جو آپ کما سکتے ہیں finally جو side quest ہے اس میں آپ کما سکتے ہیں 3,75,000 master difficulty میں اور 9,10,000 legendary difficulty میں تو اس کا breakdown سمجھنا کافی ضروری ہے اگر آپ کے پاس اچھا راستر نہیں ہے کافی مطلب R5 سکتے ہیں گے آپ کو 4 سٹار اگر R5 نہیں ہے 5,6 اچھے والے تو آپ master difficulty ہی کریے side quest اور 3,75,000 کمائیے گاما ریڈیشن تو آپ کے پاس total 900 کے گاما ریڈیشن آ جائیں گے which is gonna help you achieve at least the 5 star awakening gem آپ کو 5 star crystal نہیں ملے گا and there might be a loss there اور یہیں فائدہ ہے اگر آپ uncollected ہیں تو آپ legendary difficulty بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پہلی دو fights کے 1500 گاما ریڈیشن ملتے ہیں اور اس کے بعد والی fights کے 31 گاما ریڈیشن ملتے ہیں اور 7 fights اور 10th fight جو boss ہے اس میں آپ کو 7000 گاما ریڈیشن ملتے ہیں so basically اگر آپ کا roster ایسا ہے کہ آپ کے پاس 4 stars میں rank 5 ہیں اور ایک دو 5 stars میں rank 4 ہیں champions تو آپ یہ والا difficulty آرام سے کر سکتے ہیں otherwise اس کی آپ نے 5 6 fight بھی کھیلیں it's going to be better than doing master difficulty so objective تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیچے solo objectives آرے ہیں جو میرے like almost سارے ہو چکے ہیں ایک میں نے غلطی سے کلیم کر لیا بر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 20 science champions in quest اور arenas تو اس کو آپ کے 5000 gamma radiation ملیں جو بہت basic ہے science champion defeat کرنا بہت آسان ہے arena کھلتے رہے تھوڑا بہت دو چار دن کھل لیں یہ ہفتے میں آرام سے ہو جائے گا دوسرا ہے defeat 20 mutant champs and quests and arenas آپ basic questing کرتے ہوئے کوئی بھی questing کریں گے کوئی arena کریں گے بہت easily ہو جائے گا تب ہی آپ دیکھ نے میرا یہ achieve ہو چکا ہے similarly i think sub class کے لئے ہے اگلا والا tech class کے لئے ہے اس کے بعد والا ہے kill class یہ بھی claim کر لیتے ہیں اس کے بعد والا ہے ہمارا mystic class and finally آئے گا ہمارا cosmic class so i think یہ والا کرنا بہت ایزی ہے سب سے اوپر والا کہتا ہے کہ defeat immortal hulk اور immortal abomination in quest اور arena ابھی اس کے crystals نکلے ہیں immortal hulk کے immortal abomination کے بھی crystal نکلیں گے بہت لوگ open کریں گے اور بہت لوگ کو 3 star 4 star بھی ملیں گے اور آپ arena کریں گے تو اس میں آپ کو بہت مل جائیں گے ورنہ side quest میں normal difficulty میں جا کے repeat کر دیجئے اور ہے تو آپ کو ساری lanes کرنے میں یہ سارے مل جائیں گے ابھی میں نے دو بار مار رہا ہے اس کا مطلب میں نے صرف uncollected event کیا ہے تو میرا دو دکھا رہا ہے next ہے win 20 fighting as falcon defeat 10 opponents with your special اچھا اس میں gama radiation نہیں ہے ساری یہ نیا champion ہے تو انہوں نے ultimate crystal دو دیے میں وہ بات کے بات ہے next win 20 quest اور arena fight using hulk she hulk red hulk joe fix it اور hulk immortal تو آپ arenas میں hulk she hulk اور یہ سب champion لے جائیں اور جیتی ہے and you will get 10 thousand gama radiation اور سب سے basic والا ہے win 20 arena fights اس میں آپ کو free میں دے رہے ہیں اور اس میں اور بھی زیادہ arena کھیلو گے آپ اور آپ کو اور بھی زیادہ awards ملیں گے یہ دیکھیں میں سارے 30 40 سارے arena fights کر چکا ہوں تو میرے لیے یہ claim کرنا آسان ہے اب میں کو 50 اور arena fights کھیلنی ہے میں کو units ملیں گے میں کو gama radiation ملے گا اور مجھے solo objective سے بھی ملے گا تو یہ والا ہمارا explain ہو گیا کہ اس میں 130,000 gama radiation مل رہے ہیں next ہے ہمارا arena وہ آپ خود جا کے دیکھ لیجے and اگر آپ solo دیکھیں گے جیسے کی میں نے کل یا پرسو والے ویڈیو میں دکھایا تھا it's very basic آپ جا کے side quest میں جائیے اور دیکھئے کہ uncollected میں بہت زیادہ rewards ہیں پچیس ہزار پہلے quest میں پچیس ہزار دوسرے میں اور کریزی ہونے لگ جائیں گے numbers پھر پچاس ہزار سیدھا ہی ایک لاکھ ہو جائے گا ایک لاکھ ہو گیا اور فائنل چپٹر میں ایک یا ایک لاکھ ایک میں اور ڈیرھ لاکھ دوسرے میں تو بہت زیادہ awards ہیں 4 لاکھ 50 thousand آ آ ای ٹھنک جہاں تک میرے انٹرسٹینڈنگ ہے میں نے پورا side event سمجھا دیا ہے اور ای ہی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا پلیز ہیت ہیتھ لائک بٹن سبسکرائب کرو بیل آئیکن دبا دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو ان کو بھی ہیلپ ملے گی کافی زیادی ہے ان دی can also win this fantastic 5 star feature champion and 2006 star shards for free alright guys have a great day اور کوئی 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 کارو اور لیت می نو با با